السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں کالی مسور یہ تھوڑی دیفرنٹ سٹائل کی ہے اور ٹیسٹ میں بہت زبردست ہوتی ہے جس کے سارے انگریڈینز ہیں کالی مسور ون کپ لال مسور ہاف کپ کٹی ہوئی پیاس تمارٹر کٹے ہوئے لال مرچی 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون نمک ہز بسائی کا گرم مسالہ 1 ٹی سپون ہدرک لہسن 1 ٹی سپون ہری مرچیں 4 سے 5 ادد 2 ٹی بل سپون پاوڈی نا ہملی کا پانی تیل ہاف کپ دونوں دالوں کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے واش کر کے پانی میں بھی بو کیک سائٹ پہ رکھ دیں گے پھونے میں آئل دالیں گے اسی میں پیاس دال دیں گے اور اس کو اچھے سے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا سا فرائی کر لیں گے تیماتر ڈالیں گے ادرک لہسن ڈالیں گے سارے مسالے ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تیماتروں کو اور اس کا اچھا گلا لیں گے تاکہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے دال کو پانی سے ندھار کے شامل کر دیں گے سی میں اور میں نے یہاں پہ گرم پانی استعمال کیا ہے دال میں ہمیشہ گرم پانی ڈالیں بہت اچھے سے گلتی ہے یہ دیکھئے پورن ہی یہ پائلنگ سٹیج پہ آگئی اس کو اچھے سے گل آ لیں گے اور گھونٹ لیں گے یہ بہت اچھے سے گل گئی ہے اب اس میں شامل کریں گے انڈی کا پانی اور ہلا لیں گے اس کو اچھے سے پھر اس میں شامل کریں گے پودینہ اور ہری مرچیں گرم مسالہ پاودر اب یہاں پہ بگار کے لیے انین بارک کا ٹی وی ایک سمال زیرا ہاف ٹیبل سپون لال سابت مرچن چھ سے سات عدد گارڈلک جویلین کٹ ہوئے ویڈ دو سے تین کڑی پتہ چھ سے سات عدد ایک پان میں آئل ڈالیں گے اور پورا بگار کا مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کو دال پہ بگار دیں گے یہ لیجئے دال بلکل ریڈی ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل ہے اور اس کا ٹیز بہت زبردست ہوتا ہے یہ لیجئے دال چاول اچار سالات سب ریڈی ہے پاپر بھی ہوتا اور اچھا کامبینیشن لگتا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور جاتے جاتے سبسکرائب کرتے جائیے انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک زبردست ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ